میرے ساتھ بی بیاں بھی آئی ہوں گے میری بچی سکینہ بھی میرے ساتھ ہے میری نصرک کے لیے آگا اب جیسے یہ کہا ہوں اور پڑھ کے روتے ہوئے حبیب خاموش بیٹھ گئے حبیب کی شریف میں بار بار جوج کر رہا آپ کے بیچ میں سلیے یہاں آپ کو معلومات کی حاصل کرتی رہتی کہ آپ نے حضیب کے بارے میں جو تھوڑا ہوتا آپ کے بیچ میں عرض کیا جا سکتا جو امکان ہوتے ہیں بولنے کے اس وقت بی بی بچوں کے ساتھ اپنے صاحبِ ایمان ہونے کا جن شخصیتوں نے اعلام کیا ہوا صاحبِ حسیلی مسلم نے اس جانے کی بی بی نے کہا یہ بیوہ کا حدیعہ قبول ہو ادھر حبیب نے مظاہر کی شریف کہا تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہا ابھی سوچ رہا ہوں جیسے ہی کہا ابھی سوچ رہا ہوں ویسی حبیب کی بی بی نے چادر سر سے اتاری اور حبیب کے سامنے چادر لگا کہا یہ کیا کہا مجھے اپنے تلوار لائیے کیا کہو گی کہا آپ سوچ رہے ہیں اور نواز ہے اس رسول مجھے بنا رہا ہے میں جاؤں گی اس رکھے حسین کے لئے عورتوں پہ جہاں ساکی چھین آڑ آپ نہیں جائیں گی تو میں جاؤں گی اپنے یہ کہنا تھا حبیب کھڑے ہو گئے میں تجھے دیکھ رہا تھا کہ تیرا جذبہ شہادت کیا جذبہ ایمانی کیا میں جا رہا ہوں تو گھوڑا لائیے اب تفصیل پڑھو تو آخر ہو جائے گی حبیب ان میں مظاہر گھر سے نکلے گوڑے پہ سوار ہوئے مشکل ناؤں سے بزر کر جب سردے کربلا میں خیمہ حسینی کے قریب پہنچے خیمہ میں ایمان کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا بچپن کا دوست حبیب آ گیا خیمہ سے نکلے حسین کو نکلتے دیکھ کر حبیب کھوڑے سے اترے لجا میں پرست پکڑی دیرے دیرے پہے ادھر سے حسین آگے پہے جب خیمہ کے قریب آ گئے حبیب گلے لڑکا روئے حبیب آ گئے ہاں مولا آگیا ہوں آپ کی مسئلہ اتنی خوشی کا اظہار کیا ہے حسین نے حبیب اتنے مذاہب کے آنے پر اچھے دے پششت نظر آنے لگے اور ادھر پھر وہی عمل جناب زیرہ پہ سلام کہنا ہے جواب دیا سلام کا اور رونے لگے کہ شہدانیاں مجھے سلام کہنا رہی ہیں امام حسین نے کہا حبیب آپ تمہیں معلوم ہے میرے گھر کے مہمان نوازی کیا ہے ہمارے گھروں پہ دسترخان بچھتے تھے ہم لوگوں کو سیرات کرتے تھے ہمارے بابا گلیوں میں بھوکوں تر لوٹی پہنچاتے تھے لیکن آج تم جب مہمان بنے ہو میرے تو میں تیری مہمان نوازی پانی سے بھی نہیں کر سکتا اسی لیے کہ خیمے میں علی اصغر طلب رہا آئے گیا سے میں تمہیں پانی تک نہیں پلا سکتا حبیب نے کہا مولا کوئی بات نہیں میں آپ کے پیش میں ہوں آپ مل گئے بہت ہو گیا اب جب حدیب کے رخصتی اولاد ہو شہادت جو آپ کے پیش میں ہوں وہی حبیب جب میدان میں آئے اور میدان میں زخمی ہوئے اور ایک آواز آئی حبیب جب اس آواز کو حسین نے سنا ہے صحابہ آپ ان لفظوں سے صورت حال کو سمجھنے کی کوشش کر دیے جیسے ہی سنا کی حبیب نے آخری سلام کہہ دیا لما قتل الحبیب حبیب کے قتل ہونے کا جب گمان ہوا تصور ہوا حسین جو لما قتل الحبیب بانے ان کے ساروں گل و جہور حسین حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار نظر آتے لگے جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا ہو اور یہ کہتے ہوئے تورے اے میرے بچپن کے دو سبیب تُو نے بھی میں آسان چھوڑ دیا آئے جب پہنچے ہیں تو یہ صحابی بھی جانبالہ بھائی جیسے پہنچے معلوم تھا حبیب کو کہ میرے مولا کے دل پہ میرے تیاسے رہنے کا بڑا شاق ہے بہت حضیت محسوس کیے میرے آتار تو اب حبیب نے آتی ہے مابی حسین سے کیا کہا مولا اب میں پیاسا نہیں ہوں جیسے ہی کہا میں پیاسا نہیں ہوں حسین نے کہا ہے حبیب تجھے مابی کہا ملا علیہ السلام تو حبیب ہی پیاسا ہے حبیب نے کہا مولا آپ کے بابا جامعے کے حسن لے کر آئے حسین نے کہا ہے حبیب میرے بابا کو میرا سلام دھ دو یہ کہہ کہ حبیب نے دم توڑ دیا اب لاشہ حبیب امام حسین علیہ السلام لے کے کس طرح چلے میدان میں آئے اور ایک خواہش پسند کہ جب لاشے کو رکھ کر حسین سر جھکائے ہوئے در خیمہ پر آئے اور در خیمہ پر آگے کہے بہن حسین آپ جناب زینب بھائی کی آواز پر دوڑی ہوئی آئیں جب آئیں کہ بہن تو نے سوڑا نہیں میرا حبیب مالا کے کہا بہن سوڑا خیمہ میں یہی بات ہو رہی بی بیا گریہ کر رہی کہا لیکن تم یہ نہیں پوچھو کہ میں کیوں آیا ہوں دروازے پر بہن کس لیے آئے ہیں کہا بہن میں اس لیے آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ تُو مجھے میرے حبیب کا پرسا دے اے حبیب کہے مخدر کو سلام کہ بطول کی شہزادی بطول کی شہزادی وہ آپ کا پرسا پیش گئے اور بہن 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 بھائی کو حبیب کا پرسا دے روتے ہوئے حسین یہ ہے آسحابہ حسین جن پر حسین وہ نے اتنی بھروتے لیکن جب حبیب کے مردے پر سب کچھ ٹوٹ گیا ہو تو پھر گھر کی اولادوں کے دم دوڑنے پر حسین لیکن کیا سورت کے حال میں آرابا